بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے مسئلے کے علاج بتانے لگی ہوں جو کہ تقریباً ہر ایک کو ہی ہوتا ہے یعنی وہ ہے بدحزمی آج کل کے بچے ایک تو برگر کھاتے ہیں پیزا کھاتے ہیں اور اس طرح کی جنگ فود کھانے سے جو ہے بدحزمی کی شکایت ہر ایک کو ہونے لگ گئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی نہیں کرتے اور سارا کام جو ہے وہ بیٹھ کے کرتے ہیں کمپیوٹر نے اور موبائل فونوں نے جو ہے وہ سب کو کمرے میں بند کر دیا ہے بٹھا دیا ہے اور اس طرح چہل قدمی آنا جانا جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اس وجہ سے بھی بدحزمی ہو جاتی ہے پیٹھ میں تضابیت پیدا ہوتی ہے اور کھانا جو ہے وہ صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوتا بعض دفعہ کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں تو ان سب کا حل جو ہے یہ بھی ہمارے کچن میں موجود ہے یعنی ہر گھر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں اور ایشین جو ہیں وہ گرم مسائلوں کا استعمال کرتے ہیں کھانوں میں تو اس لیے یہ چیزیں دقریباً موجود ہوتی ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ یہ نوٹ کر لیجئے جو میں بنانے لگی ہوں آپ کے لئے آپ نے کرنا ہے یہ کہ کلونجی لیں گے ایک چمچ کلونجی یہ ایک چمچ کلونجی ہے اس کو ہم نے ساتھ ملانا ہے ایک چمچ ہم نے زیرا لینا ہے یہ ہم زیرا جو ہے یہ ہم گرم مسائلوں میں استعمال کرتے ہیں اس میں زیرا ہے یہ بھی ہر گھر میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہے اجوائن اجوائن جو ہے یہ بھی ڈالی جاتی ہے کھانوں میں خاص طور سے جب آپ گو بھی پکاتے ہیں تو یہ مچھلی پکاتے ہیں تو اس میں اجوائن ڈالی جاتی ہے ایک ہی چمچ ہم اجوائن لیں گے اور اس کے ساتھ ہم لیں گے آخری چیز جو ہے وہیں سوف سوف سپاری والے پان تو کھائے جاتی ہے اور سوف جو ہے اس کے اور بھی بہت سارے فائدی ہیں اس میں چمچ میں تھا جو گر گیا ایسے تو ہوتا رہتا ہے تو اب ہم ایک چمچ سوف لیں گے تو یہ سوف بھی آگئی اب ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کرتا ہے مکس کر کے آپ اس کو گرائن کر لیجئے اگر آپ کی پاس گرائیڈر موجود ہے نہیں تو ہاون دستہ ہر گھر میں ہوتا ہے آپ اس سے تھوڑا تھوڑا کوٹ لیجئے اور اگر آپ کوٹ نہیں سکتے یا اس کو آپ گرائنڈ نہیں کر سکتے ایسے مکس کر کے بھی آپ اس کو کسی شیشی میں محفوظ کر سکتے ہیں اس کا آپ ایک چمچ جو ہے وہاں کھانے کے بعد چھوٹا چمچ جو ٹی سپون ہوتا ہے اگر آپ کھالیں تو آپ کا آزمہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا آپ کو گھٹی ڈکاریں نہیں آئیں گی اور آپ کا میدہ بلکل صحیح رہے گا تو آج کے لیے آپ کا یہ ایک صحت کا خزانہ بھی تھا جس سے آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی تو آپ بھی جازت دیجئے دوستو انشاءاللہ اگلے ٹوٹ کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ